اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویسانا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھیک خیلیہ سے ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ٹیسٹرینڈ اسٹائل چکن فرائی رائز تو چلیں جلدی سے اپنی کوئک ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ہالی بول میں ایک پاؤ چکن لی ہے چکن کو ہم نے چکور پیسز میں کٹنگ کر لیا تھا اس میں آدھی چمچ نمک لیا ہے نمک کا فز بھی ضرورت بھی لے سکتے ہیں آدھی چمچ گارلک پاوڈر آدھی چمچ کالی مرچ پی سی وی ایک چمچ سرکا ایک چمچ واسٹر شین سوز اور ایک چمچ سویا سوز اٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح میس کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب یہاں ہم نے دو انڈے لے لیا ہے انڈوں کو پھیٹ لیا تھا اچھی طرح پھیٹنے کے بعد ایک پین میں دو سے تین چمچ ہم نے آئیل ایٹ کیا ہے اور اس میں انڈے فرائی کر لیں گے دیکھیں اور فوراں ہی ڈالنے کے بعد اس میں چمچہ چلا دیں گے تاکہ انڈے کے چھوٹی چھوٹی پیسز ہو جائیں ہم نے پورا انڈا نہیں بنانا مطا اومیلیٹ نہیں بنانا یہاں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے اب ایک پین میں تین سے چار چمچ کوکنگ آئیل ایٹ کریں گے اور اس میں ایک چمچ چوب کی ہوا گارلک ایٹ کر دیں گے گارلک کو لائک براؤنڈ کریں گے اور اس میں جو چکن ہم نے میڈینیٹ کر کے اکھی تھی وائٹ کر دیں گے اور اسے فرائی کریں گے اب فرائی اچھی طرح کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے تاکہ چکن ہم نے گل بھی جائے اور اچھی طرح فرائی بھی ہو جائے کچھی نہ رہے فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک پیالی گاجر بارک کٹی ہوئی آئٹ کریں گے ایک پیالی ہی بارک کٹی ہوئی لمبی لمبی شملا میں چو اٹ کریں گے اور ایک پیالی ہی بارک کٹی ہوئی لمبی لمبی بندگو بھی آئٹ کریں گے یہ تینوں ویجیٹے بیل ایٹ کرنے کے بعد جب آپ چاہیں تو اور وجود بھی مکس کر سکتے ہیں جیسے کہ مرڈر ہو گئے اور لال کلر کی شملہ مینجاتی ہے ایلو کلر کی شملہ مینجاتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح میکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ سفید مرچیں ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ چکن پاورڈر دو چمچ سویا سویز میں ایٹ کر سکتے ہیں چاول کو بائل کر لیا تھا اور فل بائل کیا ہے ہم نے کوئی کندی نہیں رکھی اس میں اور یہاں ویجیٹیبل کو مکس کرنے کے بعد چاول ایٹ کر دیں گے اور اس میں اوپر سے یہ انڈا بھی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے دو انڈے فرائی کیے تھے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دیکھیں ہماری چکن فرائیڈ ریس تیار ہو چکے ہیں اور اوپر سے بس اس میں جب یہ تیار ہو جائے تو اس میں اوپر سے ہری پیاز ایٹ کر دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھے سے کلرز آئیں اور ہم اگر شروع میں ہری پیاز ایٹ کر دیتے ہوں بلکل نرم ہو جاتی ہے بلکل کھانی کا مزہ نہیں آتا تو ہری پیاز ہمیشہ اینڈ میں مکس کریں اب یہاں ہم پلیٹر میں اس کو سرف کریں گے آپ بھی دیکھیں لازمی گھر میں فرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بلکل ریسٹورینٹ جیسے ہوں اور اگر ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو کتنا مہنگا ایک پلیٹر آتا ہے اور اس سے بھی کم قیمت پہ ہم گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل ساف سترہ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیو کوک ریسپی میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیر رکھیں گے اللہ حافظ